امریکنوں کو اور باقی ملکوں کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہماری مطلب مرکز کی حکومت پہلے یہاں کے لوگوں کے بارے میں سوچے اچھا یہاں کے لوگوں کے بارے میں نہیں سوچنا ہے تو کم از کم اترا خند اور ہماچل کے لوگوں کے بارے میں سوچو لیکن جمہو کشمیر اترا خند ہماچل سبوں کو بیوکے رکھا ہوا ہے ہمیں باہر کے سیب نہیں چاہیے ہمارے اپنے سیب ٹھیک ہے ہمیں باہر کے اخروت بادام بھی نہیں چاہیے ہماری اپنی پیداوار ہی ٹھیک ہے اب ان باقی باہر کے ملکوں سے تعلی بجوانے کے لیے یہاں کے لوگوں کو تغلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ہم امید کریں گے کہ گورنمنٹ اس پر دوبارہ سوچے اور جو ہمارے لوگ ہیں سیب اگانے والے اخروت بادام اگانے والے ان لوگوں کو راہت ملنی چاہیے یہ جو فیصلہ ہوا ہے ڈیوٹی کم کرنے کا یہ ان جو بھاڑی ریاستے ہیں ان کو اس کا خرمیازہ بھوکتنا پڑے گا جو کہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی نائنسافی ہے کیا فائدہ جی ٹوینٹی کا جب اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں بجائیے کہ جی ٹوینٹی کے ملکوں کے لیڈروں کو خوش کرنے کے اپنے لوگ ان کو خوش کریے چلیے جی ٹوینٹی ہو گیا اب یہ جو ان کو خوش کرنے کے لیے ڈیوٹی کا سلسلہ بدلا اس کو تو واپس لے لیجئے اس پر دوبارہ سوچئے باقی جی ٹوینٹی ہوتے رہیں گے اس سے پہلے بھی ہوئے اس کے بعد بھی ہوں گے اب بدقسمتی بات یہ ہے کہ حکومت اور لوگوں کے درمیان جو تالمیل ہونا چاہیے وہ ہے نہیں لوگوں کی بات سننے کے لیے حکومت تیار ہے نہیں اب یہاں کے ہمارے حکومران جو ہیں اتنے سیکیورٹی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں کہ عام لوگوں کی ان سے بات ہوتی نہیں تو یہ کیا سمجھیں گے یہاں زمینی سطح کے حالات خود کہا انہوں نے کہ جمہو کشمیر جو ہے وہ پوری طرح سے اس ملک کا حصہ ہے نہیں کیسے ہوگا جب آپ اس طرح کے فیستے لے رہے ہو جب لوگوں کو اس طرح دھکیلا جا رہا ہے لوگوں کو تکلیف میں ڈالا جا رہا ہے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ غلط ہی ہوگا